حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ کسی بھی مذہبی مقدس شخصیت کی شان میں گستاخی کرنا ایک سنگین جرم ہے بی جے پی کی ترجمان و نمائندہ نپوش شرمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو احانت کی حرکت کی ہے وہ مسلمانوں کیلئے بہت تکلیب دے ہیں نیز حکومت کا اس پر کوئی کاروائی نہیں کرنا زخموں پر نمک رکھنے کے مترادف ہے لیکن اس کے باوجود خانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور کسی شخص کو بطور خود مجرم خرار دے کر قتل کر دینا نہایت خابل مضمت حرکت ہے نہ خانون اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اسلامی شریعت اس کو جائز ٹھہراتی ہے اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ ادائپور راجستان میں پیش آنے والے واقعے کی سخت مضمت کرتا ہے بورڈ اس مسئلے میں شروع سے ایک طرف مسلمانوں سے اپیل کرتا رہا کہ وہ سبر سے کام لے اور خانونی راستہ اختیار کرے دوسری طرف حکومت سے اپیل کرتا رہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی جذباتی مسئلہ ہے اس لیے کسی بھی مخدس مذہبی شخصیت کی احانت کے سلسلے میں سخت خانون بنانا چاہیے اور ایسے مسائل میں فوری طور پر کاروائی کرنی چاہیے بورڈ ایک بار پھر مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ہرگز خانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اور ایسے کسی بھی عمل سے بچے جو سماجی ایک جہتی اور ہم آہنگی کو متاثر کرتی ہو